ہمارے کرانتی کاریوں کے اس اتحاس کو ایک گاؤں میں ایسے لگا دیا ہے جیسے اس کے الٹا موڈی 2014 سے اتحاس میں اسے کرانتی کاریوں کو گیب کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ اس کے ماتھے پہ میں بول دوں کہ ایک کالا دبا ہے موڈی کے جن کو جن نائک کہتے ہیں اور جن کو پڑھ پڑھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اچھے سماج کی کام نہ کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے چنا یہ عوامی شہر ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں یہ بھی اور ان کا ایک شیر ہے بے ہمتے نے جو بہ کر شکوا کرنا مقدران دا اگن والے یکپیندے نے شیدنا پاڑ کے پتھران دا یہ ایک دم ہو ہو ایسا یہ پنجاب کے برنالا جلے کا رامگر گاؤں اور اس گاؤں میں جو آپ کو چوراہ دکھائی دے رہا ہے یہ بھگت سنگھ چوک اس بھگت سنگھ چوک میں بھگت سنگھ کے وچار لکھے ہوئے نوجوانوں سے دو باتیں اور میناس تک کیوں ہوں اس کے کوٹ لگے ہوئے ہیں پنجابی میں لکھے ہیں حالانکہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے ہندی میں بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ایسے بھی گاؤں ہیں ایسے بھی چوراہیں ہیں جہاں چوراہوں پر بھگت سنگھ آدرس ہیں ایک طرف اس دیش میں لگاتار سامپردائکتہ پھیل رہی ہے بھگت سنگھ نے کہا تھا سامپردائکتہ سے فائدہ کس کو ہے بھگت سنگھ نے اس دن کو بھی آگاہ کیا تھا جس دن سے آج دیش گزر رہا ہے لیکن آج بھگت سنگھ کی وجہ سے سائد پنجاب بار بار سامپردائکتہ کی اس آگ اور سوچ سے بچ جاتا ہے جو اس کی پرمپرہ میں ہے جو اس کے ویراست میں ہے کیسے یہ سب شروع ہوا کہ دیش کے کرانتیکاریوں کی مرتیاں بنی ہیں گاؤں میں یہ انسپیریشن کہاں سے آتا ہے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھو جو جنک ہے اور اس کے ساتھ اس گاؤں کے سرپانچ راج وندر جی ہے میں کبھی اسکول میں اس گاؤں میں پڑھاتا تھا اور دونوں میرے سٹوڈنٹ ہیں اور شروع سے ہی جے بچے بہت کریٹیو مائنڈ کے تھے دونوں ہی ان کا ساتھی تھا وہ تھوڑا سینئر تھا جیون شرما وہ آبو کیلگری میں ہے پترکار ہیں اور کینیڈا میں ہے جو انہیں بھی ان سے جتن جو جنورت میں جنکی جی کو جانتا ہوں کہ یہ اس پروار سے ہے جو سوہ اور شام مروٹی کے بارے میں سوچتا ہے مجدوری کرتا ہے دہڑی کرتا ہے اس پروار سے اور اس نے وہ پہلے پڑھائی کی وہ سب ہی کیا میں سوچتا ہوں کہ ہمارے کرانتی کاریوں کے اس اتحاس کو ایک گاؤں میں ایسے لگا دیا ہے جیسے اس کے الٹا موڈی دوہزار چودہ سے اتحاس میں سے کرانتی کاریوں کو گیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ اس کے ماتھے پہ میں بول دوں کہ ایک کالا دبا ہے موڈی کے کہ آپ پاور میں ہوتے ہوئے اتحاس میں سے پاس کو چارلس ڈرون کو گیو کرنے میں لگے ہیں ہمارے پنجاب کے جو نوجوان ہے وہ اس اتحاس کو جندہ رکھنے کی ایک مثال رامگر گاؤں جلا برنالا میں پیدا کیے ہوئے ہیں تو آئیے ہم جنک سے ملتے ہیں جن کے جریے یہ سمبھا ہوا ہے جنک ہمیں بتائیے گا یہ دماغ میں کنسپٹ کیسے آیا کہ یہ ساویتری بھائی پھولے کا کوٹ اور ان کی اہمورتی اس گاؤں میں لگے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اور آپ نے ہمارے گاؤں کو دیکھا اور اس طرح چلے آئے اور مجھے بہت اچھا لگا اور یہ کنسپٹ جب میں آرٹ کول چنڈگڑ میں پڑتا تھا تو تب ہی سے میرے دیماغ میں تھا بھی کچھ ایسا کرنا ہے دیکھو کمرشیل تو کرنا ہے پیٹ کے لیے تو ہوتا ہی ہے جس سے لوگوں کو تھوڑا اچھی سید ملے اور جو لوگوں میں سے اٹھے ہوئے ہیرو ہے نا اس میں رائٹر ہیں جو رنگ کرمی ہیں ایسے لوگ آتے ہیں ان پہ تھوڑا کام کرنا ہے جن نائک جس کو جن نائک کہتے ہیں اور جن کو پڑ پڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اچھے سماج کی کام نہ کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے چنا یہ اور اس کے لیے میرے گاؤں کا پورا سہنزوگ رہا مجھے اور خاص کر ہماری جو پنچائت چنی گئی تھی ابھی اس میں سرپان سہیویں راجہ اور کچھ این نائی برادر تھے میرے اور جنہوں نے مل کے یہ میرا کام نے پرے چڑھایا ہے اور یہ ساری جگہ پنچائت نہیں ہمیں ڈونیٹ کی تھی کرنے کے لیے اب ہم آپ سے پہلے یہ ساویتری بھائی پھولے کا ہے انڈیا کی سب سے پہلی ٹیچر تھی اور جنہوں نے بہت زیادہ بیروت سہن کر کے اور عورتوں کو اور جو دوے کچھ لے لوگوں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں تو یہ انہی کے بیچار لکھے ہوئے ہیں سماج اور دیش تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ان کی عورتیں سکھیت نہیں ہو سکتی وہ نہیں پڑھیں گی تو سماج آگے نہیں بڑھے گا یہ ان کا مطلب ایک بیچار تھا وہ لکھایا ساتھ میں یہ ہمارے ڈسٹک کے ہی سائر ہیں اور سنترہ مداسی ان کو لوگوں کے کبھی کہتے تھے اور انہوں نے پوری تمام جندگی لوگوں کے لیے لکھا جو دبلے کچھ لے لوگ تھے اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو بولا یہ انہی کی سائری ہے یہ سنترہ مداسی یہ دلیت سماس سے رہے ہوئے یہ آگے بڑھتے ہیں یہ دلیت سماس سے ہیں ساویتری بھائی پھولے بھی دلیت سماس سے ہیں اگلے نائک جن کا نام پھر نہیں پڑھ پاؤں گا یہ لال سنگھ دل ہے اور جے بھی پروگریسیب جو پیریڈ تھا نا رائٹنگ کا اسی کے رائٹر ہیں اور ان کی قویتائیں مطلب پی اچڈی اور ایم اے کی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں اور بہت اچھے پویٹ ہیں جے بھی چلیے آپ تو دنیا جنہیں جانتی ہم آپ کو یہاں لیے چلتے ہیں ٹال سٹائر صاحب کھڑے ہیں پنجاب کے گاؤں میں عام طور پر اتنی بڑی مورتی حنوان جی کی یا رام جی کی یا کوئی خوص ہوا تو گردوارے کی اور نہیں تو مسجد کی بن جاتی ہے لیکن یہ گاؤں ہے جہاں ٹال سٹائر دنیا کے سب سے بڑے لےکوں میں سے ایک ہے جب یہ آپ کر رہے تھے جب آپ بنا رہے تھے یہ مورتی تو مطلب دل میں کیا رہا ہوگا کہ جب گزریں گے یہاں سے لوگ تو مطلب تھوڑا بتائیے گا جی سب سے پہلے جب میں کولز سے آیا تھا سولہ کے بعد اور ہماری پہلی پنچائت بنی تو اس میں نوجوان لوگ تھے سارے تو ہم نے جب یہ کنسیپٹ ان کے آگے رکھا تھے بھی ہم ایسا سوچنا چاہتے ہیں یار دیکھو آرٹس تو میں ہوئی اس میں پیسے بیسے کی تو آپ کو پروبلم مہیں میں کیسے بھی رینج کروں گا کر لوں گا اتنا تو تو سب سے پہلے جو سٹیچو تھا جی لیو ٹال سٹائر کا ہی بنایا تھا ہم نے تو اسی پہ ادھکاٹن ہوا تھا یہ آرٹ گیلری کا تو پھر اس کے آگے تھا ہمارا بھی ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ لیو ٹال سٹائر کو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں ہمارے یہاں پہ لیبریری ہے اس میں پورا ٹرانسلیشن پڑھائے رہا مطلب سماج کا لیا ہوا جو ادھار ہے گیان کا آپ نے یہاں صدہ دیا ہے آئی آگے بڑھتے ہیں تو ٹال سٹائر کو بنایا اس کے بعد پھر ایک بار آپ پنجاب لوٹے اور پھر یہ پنجاب کا آپ کے کبھی ہیں یہ سانجے پنجاب جب پنجاب ایک تھا جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا یہ تب کہ ہمارے شائر ہیں بابا بلے شاہ بلے شاہ دنیا جانتی ہے ان کو دنیا جانتی ہے اور ان کی شائری بھی مجھے بہت جیدہ انفلیکٹ کرتی تھی اور لوگوں کے لیے جیدہ ان کا بھی کام ہے کیا ہے ان کی قویتہ جرا پڑھئے گا جو مطلب ہندی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مطلب جس کی جوان سخت ہوتی ہے نا تو وہ آگے پاس نہیں ہو پاتا اس لیے مطلب جوان جو اپنے بول ہیں ان کو تھوڑا سوفٹ رکھنا چاہیے سماج میں آگے نکلنے کے لیے پھر ان کے قرانتگاری گیت مانے جاتے ہیں بلے ساکھیں اور آئیے اگلے یہ ہمارے پاکستانی شائر ہیں بابا نظمی یہ وہی نظمی صاحب ہیں جنہیں کہ پاسپورٹ نہیں ملا بھارت آنے کے لیے تو یہ ان کا ہے اور یہ عوامی شائر ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں یہ بھی اور ان کا ایک شیر ہے بے ہمتے نے جو بہ کر شکوا کرنا مقدران دا اگن والے اگپیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا یہ ایک دم ہو وہ ایسا ایک دم ایسا میں اتنا پنجابی سمجھ پایا کہ پتھر میں سے جو سینہ پاڑ کے نکلتا ہے آگے بڑھنے کا مطلب ہمیں اپنے قسمت پر وہ کرنا نہیں چاہیے محسوس نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ مطلب کرم کی بات ہے یہ ہمارے پنجاب کے رنگ کرمی ہے تھیٹر کے مطلب بابا بوہڑ جن کو بولا جاتا ہے اور ان کا نام ہے بھائی گرسن گرسن وہ جو ناٹکار یہ انہی کا ہے اور یہ جب میں چھوٹا تھا تو بچپن سے ہر ایک سال میں ہمارے سکول میں ان کے ناٹک ہوتے تھے تو تب سے ان کو میں جانتا ہوں اور میرے دیماغ میں بیٹھا ہوا تھا بھی ان کا جرور کرنا ہے نیدن ہوا تو جو لاسٹ والا ان کا لیکچر تھا وہ میں نے سنا تھا سنا تھا تب بھی ان کے ساتھ جڑا رہا ہے چندگر میں رہتے تھے اب آئیے ہم آخری تصویر کے طرف بڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کرامتکاری ہیں جن کے پتی انگریجوں سے مل گئے تھے اور وہ بھارت چھوڑ کر نہیں گئے کیا ہے جرا ڈیٹیل میں بتائیے یہ گدری گلاب گدر لہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو جو ان میں سے ہے ایک جو ان کے پتی بہاں پہ مطلب رک گئے تھے وہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ پھر بھی مطلب وہ دیش چھوڑ کر بدیش کو چھوڑ کر جو گدری بابے تھے ان کے ساتھ ادھر آئے لڑنے کے لیے اور انہوں نے بہت قویتائیں بولی اور بہت زیادہ جو عورتیں تھی نوجوان لڑکیاں تھی ان کو مطلب اٹریکٹ کیا مطلب گدر کی طرف گدر مطلب آندولن ویدرو کے طرف اب جنک جو آپ نے اتنا ساری کریٹیویٹی کی ایک بات تو سمجھ میں آئے جو آپ نے سماج سے لیا وہ سماج کو دیا وہ کرز ایک خد تک ادھار دیا حالانکہ سماج کا کرز آج ہی ون چلتا ابھی تو بہت ہے لیکن یہاں سب کچھ کیسے سمبھو ہوا وہ لوگ کون تھے گاؤں کے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے اگر کوئی ہو سب سے پہلے تو میرے گاؤں کی پنچائت اس کے بعد جو این ارائی بردر تھے ہمارے جنہوں نے مطلب جو آرثک طور پر ہمیں مدد کی پیسے کے لیے اور اس کے بعد ایک ہمارے پترکار تھے جیون شرما جی یہاں سے اور ان کا اور ہمارا تھوڑا بیچار تھا اور تھوڑا جو پنچائت تھی وہ نوجوان لوگوں کی تھی وہ بھی ایسا سوچتے تھے تو مطلب جب پنچائت سب سے پہلے یہی کام شروع کر تھا جی آئی 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 دیش آپ کو بھی دیکھنا چاہے گا آپ ہیں تو آپ کے صحیح یوگ اور اس کے بدولت سب سمبھا ہو جی تو کیا آپ نے جب اس میں پیسہ لگایا اور جب یہ سب کیا تو پورا گاؤں سحمد تھا اس بات سے جب ہم گاؤں کے سرپنچ بنے بنے تھے تو سب سے پہلے ہمارا چار تھا کہ گاؤں میں گلیاں نالیاں تو ہمیں کوئی ڈکت نہیں آئی سارے نارائی نے ہمارا ساتھ دیا باقی جو جو بھی جگہ سی جہاں یہ پنچیت کی جگہ سی چلی مطلب ہیرو ہیروینوں کے لیے دھرم کرم کے لیے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں دیش کے قرانت کاریوں کے لیے جن کے بدولت آج جن جوار جنتا کی میڈیا